خیر بخبر ہوئی سوات نوحی صبح و من خید جیمین خوش و مرید میں اپنے تین بچوں اور شوہر کو چھوڑ کر برے حالات میں افغانستان سے سپین آئی ہوں یہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا میرے شوہر نے مجھے کہا تمہیں اب افغانستان سے چلے جانا چاہیے کیونکہ تمہاری زندگی کو خطرہ ہے وہ کیا حالات تھے جب آپ نے افغانستان چھوڑا اتوار کا دن تھا اس دن خبریں پڑھنے کی ڈیوٹی میری تھی میں نے ڈیوٹی کی پھر مجھے بینکوں کی صورتحال پر ریپورٹنگ کے لیے باہر بھیجا گیا جب میں واپس آ رہی تھی تو مجھے دفتر سے کال آئی کہ دفتر واپس نہ آئیں اس وقت حالات ٹھیک نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے میرے دفتر پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا میرے ایڈیٹر نے مجھے کہا کہ اب تم گھر جاؤ میں اس دن بہت روئی سوچ رہی تھی کہ واپس یہاں آ بھی سکوں گی یا نہیں لیکن شام تک حالات بہت خراب ہو چکے تھے تالیبان آ چکے تھے اور صدر بھی ملک چھوڑ کر بھاگ چکے تھے کیا تالیبان کی طرف سے براہراز کام پر نہ آنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی تالیبان کے آنے کا چوتھا دن تھا دوسرے چینلز پر خواتین صحافی کام کرتی دکھائی دی تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی ڈیوٹی کے لیے آفیس جاؤں میری دو اور ساتھی بھی میرے ساتھ تھی لیکن ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا وہاں موجود تالیبان کے ایک نمائندے نے کہا کہ ابھی ہم نے اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا کہ آپ کام جاری رکھ سکتی ہیں یا نہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو پرانے تالیبان نہ سمجھیں اور آپ پر اعتماد کریں تو مجھے کام کرنے کی اجازت دی جائے لیکن وہ نہیں مانے اور مجھے گھر جانے کو کہا اس کے بعد ٹویٹر فیس بک پر یہ وائرل ہو گیا کہ تالیبان نے مجھے اور میری ساتھیوں کو کام کرنے سے روکا ہے تو مجھے اور میرے گھر والوں کو لگا کہ اب میری زندگی محفوظ نہیں میں ائرپورٹ چلی گئی وہاں بہت برے حالات تھے ایک دن اور ایک رات گزارنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں لہٰذا واپس گھر آ گئی سپین سے تعلق رکھنے والے کچھ غیر ملکیوں سے رابطہ ہوا اور یہاں سپین آنے میں انہوں نے میری مدد کی آپ آگے کیا کریں گی کیا افغانستان واپس جائیں گی اگر افغانستان میں امن آتا ہے میں ضرور واپس جانا چاہتی ہوں میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ افغانستان چھوڑوں اور باہر جاؤں میری بہت تمنائیں تھی میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی میں اپنے صحافتی شعبے میں ترقی کرنا چاہتی تھی لیکن ایک ہی دن میں حالات تبدیل ہو گئے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جو کچھ میں نے اتنے سالوں میں حاصل کیا ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے گا میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے طالبان کون ہوتے ہیں جو مجھے اپنا حق استعمال کرنے سے روکیں اب میں خود کو محفوظ خیال کرتی ہوں لیکن میرے ساتھی صحافی محفوظ نہیں میں اب چاہتی ہوں کہ اپنی پڑھائی مکمل کروں اور اپنے شعبے میں ترقی کروں